افسوسنا خبر ہے سادوکی میں لانگ مارچ کی کوریش کے دوران خاتون ریپورٹر جامحک ہو گئی ہیں خاتون ریپورٹر مبینہ طور پر حقیقی آزادی مارچ کے کنٹینر تلے آ کر جامحک ہوئی ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے بعد عمران خان کا کنٹینر جی ٹی روڈ پر روک دیا گیا حادثے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان خود بھی کنٹینر سے نیچے اتر آئے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان نے واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا خاتون ریپورٹر کے جامحک ہونے پر عمران خان کا آج کا لانگ مارچ یہیں ختم کرنے کا اعلان پی ٹی آئے کا لانگ مارچ مرید کے سے گجرانوالا کی جانب گامزن تھا نمائندہ کیفچل ٹی وی حافظ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے لیں گے جی حافظ عرفان بتائیے گا افسوسناک واقعے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بہت ہی حسوسناک خبر ہے کہ نیجی ٹی وی چینل کی خاتون جو ہے ساتھ ہوگی سے خاتون جو کوری کر رہی تھی کنٹینر سے اترنے کے لیے ان کا پاؤں پسلہ اور پاؤں پسلنے کے ساتھ عمران ہاں کے کنٹینر کے نیچے آگے جس سے اس خاتون کی موت جو ہے وہ واقع ہوگی اور ٹی پی امداد کے لیے ان کو سبتال میں لے جایا گیا جہاں وہ زہموں کی تاب نالا ہوئے زہم توڑ گئی جبکہ یہ نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹر ہیں صدف ان کا نام ہے اور جبکہ عمران خان نے یہاں ہی کنٹینر روک دیا اور اس خاتون کے لیے اور اہل خانہ کے لیے دلی ہمدردی کی اور عمران خان نے نیچے اتر کر اس خاتون کو دیکھا دیکھ کر اور ان کو دوبارہ افتال کی طرف لے جانے کی کوشش کی مگر خاتون جو ہے وہ دھم توڑ گی جہاں کے مزید جو کاروائی ہے جہاں روک دی گئی ہے اور کنٹینر جو ہے ابھی ساتھوں کی میں رک گیا ہے اور خاتون رپورٹر کے جامعہ پر عمران خان کا آئی لانگ مارچ یہی رک گیا ہے ایفان یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گری ہیں کیا خود اکیلی وہ اتر رہی تھیں یا پھر جیسے ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ رشپی ہے تو کوئی دھکم پیل ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی ابتدائی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں یہ خاتون بورڈر جو تھی یہ اپنے کنٹینر سے نیچے اتر رہی تھی جب وہ نیچے اتر رہی تھے ان کا اپنے ہی کنٹینر سے پاؤں پسلا اور پاؤں پسل کر یہ مران خان کے کنٹینر کے ساتھ لگی جہاں ان کے ساتھ لگتے ہی پھر میں چھوٹ آئی اور وہاں جام بہاگ ہو گئی جبکہ خاتون کو اٹھکیم داد کے لیے لے جایا گیا مگر زہموں کتاب نہ لاتے ہوئے یہ سام توڑ گئی یہ کنٹینر سے نیچے اترتے ہوئے اپنے کنٹینر سے ان کا پاؤں پسلاتا اور پاؤں پسلتے ساتھ ہی مران خان کا کنٹینر جس کے ساتھ ان کا ککراؤ ہوا اور وہاں چاہ بہاگ ہو گئی اس لیے مران خان نے اپنا حقیقی مار جو ہے وہاں روک دیا گیا ہے اور دوبارہ مار جو ہے وہاں سے شروع ہوگا اور دوبارہ چندہ کلا سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزان ہوگا اچھا یہ کہیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنے کنٹینر سے وہ اترتے ہوئے گری ہیں کیا کوئی نیجی ٹی وی چینل کا کنٹینر تھا یا صحافیوں کے لیے کوئی الگ کنٹینر بنایا گیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں کہ صحافیوں کے لیے کنٹینر بنایا گیا تھا جہاں صحافی جو ہیں وہ اپنا ریپورٹنگ کرتے ہیں اس کنٹینر سے یہ نیچے اتر رہی تھی اور نیچے اتر تو ہوئے ان کا پاؤں فسلہ تھا جب پاؤں فسلہ ہے اس کے بعد یہ مران خان کے کنٹینر کے ساتھ لگی ہیں اور کنٹینر کے ساتھ لگتے ہی کہ سر ان کا زمین پر پڑھ گا اور پاؤں فسلہ جس کی وجہ سے زہموں کی طاب ناتے ہوئے یہ سادو فی سے قریب جو ہے یہ چاہ بہا کوئی ہیں جی اچھا عرفان یہ بتائیے گا کہ ابھی تازہ ترین وہاں پہ کیا صورتحال ہے کیا جس طرح بتا رہے ہیں کہ لانگ مارچ ختم کر دیا گیا ہے کیا پھر لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں یا پھر ابھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جو جب خاتون جو رپورٹر جو ہے جب وہ حقیقی ذاتی مارچ کی کنٹینر سے نیچے آئی تو اس کے بعد بگڑ مچ گئی اور اس کے بعد امران خان جو ہے وہ اپنے کنٹینر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر خاتون کو دیکھا اور سگی انداز سے لیے ان کو لے جایا گیا مگر بزہموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی اس کے علاوہ امران خان نے آج یہی جو ہے نا وہ روپ دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اگلے دن مارچ جو ہے دوبارہ صبح گیارہ بجے لانگ مارچ جہاں سے شروع ہوگا امران خان بھی آپ دیتا ہوگے انہوں نے بولا کہ یہی خاتون کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے ہمیں اور بہت دکھ ہوا ہے یہ خاتون جو جہاں بھاگ ہوئی ہیں بڑا ہی افسوس ناکتی واقعہ پیش آیا ہے چیئرمن پیڑے امران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا خاتون روپڈر کے جہاں بھاگ ہونے پر امران خان کا آج یہی حقیقی مارچ جو ہے وہ رک گیا ہے اور صبح گی میں یہ کبریج کے دوران خاتون جو ہے یہ یہ جہاں بھاگ ہوئی تھی